بیتر ابیوار دوبائی کے دوبائی انٹرنیسنل میدان پر ایشیا کب دوہزار اٹھارہ کے سوپر فور مقابلے میں ٹیم انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے تھے یہ میچ دونوں ہی ٹیموں کے لیے کافی اہم تھا کیونکہ جیتنے والی ٹیم کو فائنل کا ٹکٹ ملنا تھا اور ایشیا کب فائنل کا ٹکٹ پرابت کیا بھارتے دھرندروں نے توز جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کا فیصلہ لینے والے پاکستانی کپتان سرفراز احمد کو بھارتے گیندبازوں نے غلط ساویت کیا بھارتے گیندبازوں نے پاک ٹیم کو کبھی بھی میچ میں بنے رہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور انت میں بھارتے سلاوی بلے باز شکردون اور روحید شرما کے شتکوں کے دم پر ٹیم انڈیا نے یہ میچ نو وکٹ سے جیت لیا ٹیم انڈیا کے جیتتے ہی ٹویٹر پر یوزرز پاکستانی ٹیم کا جم کر کھلی اڑا رہے ہیں ایک یوزر نے فوٹو شیئر کرتے ہوئے کافی مزا کے انداز میں لکھا آج روحید اور دھون کی بیٹنگ کی وجہ سے پاکستانی گیندبازوں کا کچھ ایسا ہی حال ہوا ہوگا تو وہی ایک دوسرے یوزر نے دو تصویر پوسٹ کی جس میں کچھ لوگ اپنے اپنے ٹی وی توڑ رہے ہیں اور اس تصویر کے ساتھ اس یوزر نے کیپشن دیا پریہ پاکستان آپ اپنا پارمپارک ٹی وی توڑنے کا کام شروع کریں ایک یوزر نے میچ کو ایک طرفہ بتاتے ہوئے اپنے ٹویٹ پہ لکھا پاکستان اب بھارت کے لیے کامپیٹیشن بلکل ہی نہیں ہے تو ایک یوزر نے پاکستانی گیندباز حسن علی کی چھوٹکی لیتے ہوئے ایک تصویر پوسٹ کی جس کے مطابق انہوں نے کل کے میچ میں دس وکٹ لیے اب آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ ٹورنمنٹ سے پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ بھارت کے خلاف دس وکٹ لیں گے تو وہی اس تصویر کے ذریعے حسن علی اب خوب ٹرول ہو رہے ہیں اس فوٹو کے ساتھ اس یوزر نے لکھا میسیف ریسپیکٹ فور لسن علی پہرحال اگر میچ کی بات کی جائے تو پاکستان نے پہلے بلکل بازی کرتے ہوئے بھارت کو 238 رنوں کا لکش دیا جس کے جواب میں ٹیم انڈیا نے میچ نو وکٹ سے جیتا بھارت رنوں کی باری کھیلی